اسلام علیکم my way to family کیسے آپ لوگ میں کافی لمبے ٹائم کے بعد آ رہی ہوں کافی لمبے ٹائم کیا ون ویڈ کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بس گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی تھی جس کی وجہ سے دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی ویڈیو بنا ہوں یا اپلوڈ کروں تو پھر میں نے سوچا نہیں اتنی محنت کی ہے تو چلو کری دیتے ہیں بڑے بوجل دل کے ساتھ میں یہ ویڈیو دار رہی ہوں کیونکہ جن دنوں یہ تھوڑا ٹینشن چلی تھی ہمارے طرف ان دنوں شادی بھی تھی تو بس خوشیوں کے ساتھ غمیاں اور غمیاں کے ساتھ خوشیاں چلتی رہتی ہیں تو زندگی سٹاپ تو نہیں ہو جاتی مگر بوجل ضرور ہو جاتی ہے میں بھی بوجل دل کے ساتھ کر رہی تھی ہم جا رہے تھے نیشنل بینک وہاں سے کچھ پیسے لینے تھے کیونکہ شادی تھی اور وہاں دینا دلانا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ راستہ تمہیں اکثر ہی آپ لوگ کو دکھاتی رہتی ہوں جب بھی ادھر بینک کی طرف آتی ہوں تو یہ ضرور آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیئر کرتی ہوں مقصد صرف آپ لوگوں سے بات کرنا تھا کہ میں ون ویک میں پہلے بھی ون ویک میں ٹو ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو اس بار تو اپلوڈ کی ہی ہیں بس اللہ سب کو اپنی حفظ و مارمی رکھے ہر کسی کو ہستا مسکراتا رکھے کسی کو کبھی بھی زندگی میں نہ رونا پڑے اب بھی بس دل نہیں کر رہا تھا پھر میں نے کہا نہیں کرتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے زندگی میں تو ہوتا رہتا ہے تو نیشنل بینک سے میں گھروا پسا گئی تھی تو جیسے گھروا پسائی تو یہ دودھ بیچنے والی آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تھوڑا میں بھی ہیپی موڈ میں ہو جاؤں اور آپ لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ کے خوش ہو جائیں تو یہ دودھ بیچ رہی تھی اونتھنی کا دودھ تھا تو دیبہ جی آپ لے لو مجھے ابھی اتنی ضرورت ہی نہیں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تو انہیں نے کہا چلو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا میں کھانا کھلا دیں میں نے کہا ہاں کھانا آپ لوگ کو میں کھلا دیتی ہوں باقی دودھ بھی میں لے لوں گی آپ لوگ سے چلو کھیر بنا کر ہم بانٹ دیں گے تو میں نے ایک بارٹی ان سے لے لی تھی دودھ کی کھانا بھی کھلایا تھا اور یہ بالٹی دودھ کی بھی میں نے لے لی تھی ان سے اور بچاری بہت خوش ہو گئی تھی ام ساری یہ آئی وی تھی بہاولپور سے تو ادھر انہوں نے یہیں پہ ہمارے کلونی میں پلاڈ خالی ہے تھوڑا سا فاصلے پر تو ہاں انہوں نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں ٹینٹ یا جگیاں جو بھی ہوتا ہے وہ لگائی وی ہے تو بہت اچھی بہت پیاری تھی یہ تو اس کے بعد ہم لوگ تیاری کر کے چلے گئے تھے شادی پر تو ویڈیو تو میری بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے کیونکہ اسی شادی کے دوران ہی وہ ہمارے ریلیٹیوز کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی بھائی سمجھ لیں ریلیٹیوز تو نہیں تھے بہت اچھی تھے بہت پیار انسان تھے تو یہ ہم شادی پہ ہی تھے تو اس شادی کی پہلے ہی میرے پاس ریکارڈنگ پڑی تھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے کہا چلو آپ کر دیتے ہیں شیئر مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں نہ جا سکتا اللہ انہیں جنت میں جگہ دے اور ہمیں صبر جمیل عطا کرے اور ان کی فیملی کو بھی یہ میری کزنیں وغیرہ آئی ہی تھی شادی پر تو ہم سارے ایک ساتھ بیٹھے تھے پیشپ پہ لگا رہے تھے تو اور تو کوئی کام تھا نہیں سامنے ڈھولکی بج رہی تھی گانے والے گا رہی تھی تو ہم میں بیٹھ ہی مجھ کوئی کام ہی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو میں اپنے ہاں کو ہی کیپچر کر لوں کبھی میں اپنے اردگرد کی بنا رہی تھی اور کبھی میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی تو ہوتا تو یہی ہے کہ بس بندہ شادی میں جا کے انجوائی کرتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے ایک دوسرے ملنا ملانا ہوتا ہے یہ سارا ان کا سیٹ اپ تھا جو میں آپ کو دکھا رہے ہوں بہت پیارا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا انہوں نے یہ انہوں نے خود ہی اپنے گھر کے سامنے ان کے ایک بہت بڑا پلات خالی تھا اور ان کے اندر انہوں نے یہ والی سارا سیٹ اپ کیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا بہت پیارا سارے ریلیٹیو زائر تھے ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی تھی تمہارے کہ چلو آپ لوگوں سے اب ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں بس اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کو خوشیاں دے سب کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اپنے پیاروں کی موت جدائی کسی کو نہ دیکھنی نصیب ہو تو بس یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی اور کام تو تھا نہیں یا باتیں کر رہے تھے یا سب ویڈیو بنا رہے تھے تمہارے کہ چلو میں اپنی ویڈیو بنا لوں اور یہ میرے شرٹ کے اندر کٹ ہے تو کپڑا صحیح نہیں ہو رہا تھا تو بڑی مشکل سے میں اسے صحیح کر رہی تھے کہ کس طرح میری ویڈیو بن جائے پھر بعد میں میں نے سیٹ کر ہی لیا تھا یہ ہماری کزنیں بیٹھی ہوئی تھی تو بہت مزا آیا شادی کا میں فل ویڈیو تو دکھا نہیں سکی انہوں نے بڑی چمرے وغیرہ ڈالی تھی ڈانس وغیرہ کیا تھا گانے وغیرہ لگے ہوئے تھے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ سب کے فیس بیچ میں آئے اور ہمیں لوگ برا منائیں کہ کیوں بھئی ہمارا فیس کیوں لیا ہے انہوں نے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو فل نہیں دکھائی بس کچھ مین مین بیچ میں سے پارٹ جو میں نے ریکارڈ کیے تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دی تاکہ آپ لوگ برنا ہو اور انجوائے کریں میرے لہجے پہ اور میرے وائس پہ نہ جائے گا کیونکہ اس میں بہت ساری اداسی ہے بہت ساری پریشانی ہیں بس آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ خوشیوں دیکھنا نصیب کرے ہموں سے سب کو دور رکے اس کے ساتھ کزنے وغیرہ تھی وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ وہی والی بات کہ اپنی تو لگاؤ ہماری کیوں لگاتے ہیں تو یہ جی تھا میرے سوٹ کے ساتھ کا جوتا شوز اور آگے میں آپ کو اپنے سوٹ کی ڈیٹیلنگ بتاتی ہوں بعد میں پھر وہ ہو جاتا کہ بھئی آپ نے ہمیں کیوں نے بتائی یہ دیکھیں یہ ہے میرا سوٹ جو میں نے اس پہ پہنا تھا مہندی والی رات پہنا تھا برات پہ پھر میں گئی نہیں کیوں بس دل ہی نہیں کر رہا تھا برات والے دن اور اسی دن ہی ہمارے ڈیٹھ ہو گئی تھی تو بس جائے نہیں سکے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور اچھا سا کمنٹس کر دیجئے گا آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور کمنٹ کرنے سے خوصلہ ضائع ہوتی ہے پھر دل کرتا ہے کہ بندہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو واج کی ہے اللہ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھیں میری ویڈیو یہیں تک تھی بس یہ میں آپ کو اپنا سوٹ دکھا رہے ہوں یہ میرا تھا ڈراؤزر پلین روز سے لگ کا ڈراؤزر تھا اور شفون کی میری شرٹ تھی اور ساتھ دپٹہ تھا دپٹے کے اندر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لگی ہوئی تھی اور جیسے شرٹ کے نیچے پیچ لگا ویسے لگ کا ویسے ہی دپٹے کے چوڑائی میں پیچ لگا ہوا تھا یہ دیکھیں ایسے کر کے بہت پیارا ماشاءاللہ میرا سوٹ تھا میں نے کہا چلو میں نے ادھر پہنا ہے تو میں ادھر آپ کو ڈیٹیل بھی اس کی دے دوں کہ کیسا تھا میرا سوٹ یہ بھالا سلک کا پیس شرٹ کے نیچے بھی لگا ہوا ہے اور دپٹے کے بھی اس پر لگا ہوا ہے میں نے دیکھے حساب سے کوئی یلو پہنتا ہے کوئی گرین پہنتا ہے یہ مونگیا گرین کا کلر کا سوٹ تھا یلو تو میں نے پہنا نہیں کیونکہ دولن پہنتی ہے تو ہم دولن کو تو تھوڑا منفرد لگنا چاہیے تو ہم تھوڑا چینج ہی کر لیں میں نے یہ والا سوٹ پہن لیا تھا میری ویڈیو یہی تک تھی بائی بائی اللہ حافظ